یہ فیلال ان سب کے بیچ ایک بڑی کبار آزم گھڑ سے ہے آزم گھڑ سے بڑی کبار آزم گھڑ میں پھر بوال اور آگ جنی ہوئی ہے بارات میں معمولی ویواد میں فائرنگ اور اس کے بعد آگ جنی ہوئی ایک مہینے میں دوسری بار آزم گھڑ میں بوال ہوا ہے دبنگوں نے جم کر تانڈب کیا اور فائرنگ بھی کی ہے دبنگوں نے گاڑی کو آگ کی حوالے تک کر دیا پولیس کی موجودگی میں گھروں سے کھیچ کر پیٹا اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی صدیر سنگھ چھوٹ چکے اے زیادہ جنکاری دینے کے لئے صدیر آپ سے جاننا چاہیں گے تازہ حالات کیا ہے اور ویواد کی اصل وجہ کیا تھی دبنگوں نے سنایمیر تھانا چھتر کے نوناری گاؤں کا معاملہ ہے جہاں پھر گاؤں کی ایک بارات گئی تھی کمرات میں بارات کو لے کر کے معاملی کہا سنی ہوئی تھی اسی کہان سنی کے پرتیسود میں آج اس گاؤں میں ویواد بڑھ گیا اور دبنگ لوگوں نے راجبھر اور دریتی بستی میں گوش کر کے کافی تانڈو مچایا ہے گھو سے گھیچ کر کے مارا ہے اور کافی تانڈو مچایا اس میں آگزینی کی بھی گھٹنا ہوئی جس میں ایک ویگنار کار جل گئی اور وہاں پہ فائرنگ کی بھی سوچنے آ رہے ہیں اور وہاں پہ پولیس کی موجودگی میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مار پیر گھٹنا ہوئی ہے اس میں کئی لوگ رہ گھایا ہے جو جرہ اسپطال میں بھرتی ہے پراجوال اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آجام گھر جلے میں اس کے سرائی میر تھا چھتر میں دوسری بھی راجبھ نہیں گھٹنا ہوئی ہے ابھی ایک پندرہ دن پہلے ہی سرائی میر کے ایک گاؤں میں دلیت بستی میں گوش کر دوسرے سمدھائے کے لوگوں نے مار پیر کی بڑی گھٹنا کی تھی اور اس میں کافی بھول ہوا تھا اور آج پھر یہ بھول ہوا ہے اور آجام گھر انشتیوں سے کافی برات بڑھ گیا پراجوال کیا مان لیا جائے آجام سہانی کے یہاں سے جانے کے بعد کیا سوال نہیں پا رہے نئے کپتان جی بلکل نئے کپتان بلکل یہاں نہیں سمال پا رہے ہیں نئے کپتان آجام گھر نے پوری طریقے سے فیل ہے اور آجام گھر کے لگ بگ لگ بگ ہر تھانوں میں اس طریقے استطیق ہے کہیں ہوتیاں ہو رہی کہیں لوٹ ہو رہی ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے کہیں گینگ ریپ ہو رہا ہے پراجوال اگر یہ فیل ہوتے ہیں اور جان کسی اور کی جاتی ہے تو گلتی کس کی مانی جائے سودیر گلتی سیدھے سیدھے آجام گھر کے پولیس پرساسن کے جو یہاں کلا آرن 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 سمال نہیں پا رہا ہے پراجوال جی جی سودیر آپ ہمارے ساتھ بنی رہے گیا ایکسکلوسیف تصویریں اپنے درشوہوں دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آلات ہو گئے آجام گھر کے خلیہام گاڑیاں فوق دی جاتی ہیں فائرنگ کی جاتی ہے بوال اپنے چرم پر بوالی سڑکوں پر نظر آتے ہیں توڑ فوڑ آگزنی اب یہی بھوش ہے آزم کڑکا اور ورطمان بھی فیلال جب تک بھوش اس لیے کیونکہ وہاں کی پولیس پوری طرح سے فیل وہاں کی کپتان پوری طرح سے فیل نظر آئے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے تصویر ہے اور مہین ساتھ لگتار ہماری سیہیوں کی سودیر سنگھ جڑ چکے ہیں سودیر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے فیلال تازہ اس لیے اب کیا آئے کہ کابو کرنے کے کوئی کوشش کی جارہی ہے ایسی والے کمرے میں بیٹھے ہوں ہیں کپتان صاحب کپتان صاحب کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں مل پا رہی ہے لیکن وہاں پہ نغندر سنگھ اور کاری تھانوں کی طور پر موقع پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اور اس لیے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ابھی تک دبنگو کے خلاف کیا کروائی کی جاتی ہے ایک بڑا سوال دیکھنے کو ملے گا یا پچھلے کچھ معاملوں کی طریقے سے اس معاملے کو بھی تھنگے بستے میں ڈال دیا جاگا اور دبنگو کی منمانی کو منمانی کرنے کے چھوڑ دی جائے ایک بڑا سوال ہے پولیس اس پر کاروائی کیا کرتی ہے دبنگو کے خلاف تو شانتیپوڑ شانتیپوڑ استثیتی قائم کرپائی پولیس یا بھی بوالی سڑک پر ہے اور پولیس تھانوں میں نہیں نہیں دبنگو کے خلاف بڑی کاروائی ہونا ہے آجمگوڑ پولیس کے لئے بڑی چنوتی ہوگی دیکھنا ہوگا کہ آجمگوڑ پولیس میں کاروائی کیا کرتی ہے اور کس جنگ کی کاروائی کرتی ہے تاکہ ان تھانوں میں کاروائی تو تب ہوگی جب نتمستق ہونے سے بچ دیں نظر آئیں گے ایک کپتان سا فیلال وہ تو اے سی والے کمرے میں بیٹے رہتے ہیں اور پولیس تھانوں کے اندر اور بوالی سڑک پر فیلال بہت بہت نبات اس تمام جانکاری کے لئے سودیر سنگھ اور اس قبر کے ساتھ اس بولٹیم میں